السلام علیکم کینزان آسلی ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید ہے کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے ہیں جناب قدو گوشت سے جو کہ میں بنا چکی ہوں بس تھوڑا سا بھون رہی ہوں اور یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے چھتے کیونکہ موسم بہت ہی حسین ہے میں نے کہا جلدی ہاں بنا لیتی ہوں بارش آنے والی ہے تو موسم کو جا کے تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں ابھی اس کے میں نے کہا جلدی ہلی کھانا بنا لوں کوئی بتا نہیں ہوتا میاں صاحب کا وہ کسی بھی وقت آ جاتے ہیں تو چلو جی سالن بنا ہو تو پھر مشکل نہیں ہے خدا خرکوٹی بنا لیں گے تو جناب بچوں نے ناشتہ تھوڑا سا لیٹ ہی کیا ہے اور یہ ہمارا کھانا بس تیار ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے اور سالن ہمارا تیار ہو جگا تو چلتے ہیں پھر چھت پہ جا کے آپ سے مل اچھا جی ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ جو ہے نا کچھن سے باہر جائیں گے میں نے کہا کہ بس کٹا کٹ بنا لیتے ہیں چھت پہ آگے ہم لوگ کو رہا دیا جو ہے نا وہ فوٹبال چل رہی ہے موسم بہت اچھا ہے بادل دیکھے آگے ہیں اللہ کرے یہ برس بھی جائیں کیونکہ کافی دینوں سے بادل تو آ رہے ہیں لیکن برسے ایک یا دو دفع ہی ہیں باہر ڈال موسم دیکھیں ہوا تیز چل رہی ہے اور ایک گلی میں جو بچے ہیں اب دلہ نان بھی باہر ہی پہنچا رہا ہے چلیں وہ بھی تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے تو جناب آپ دیکھیں اتنی تیز ہوا چل رہی ہے موسم بہت مزے کا ہو رہا ہے ان کی چھت کے اوپر نکل آیا ان لوگ کو کوئی پروائی نہیں ہے خیر یہ دیکھیں اور ہادیہ کو دیکھیں کیا کر رہی ہے ہادیہ آپ اوپر اکیلی کھیل رہی ہے چلیں پھر کھیلیں اچھا جی میہ صاحب جو ہے وہ آگے ہیں تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لئے پہلے بنا لیتے ہیں روٹی اور روٹی میں تندور سے لگواؤں گی تو پھر جو ہے نا کھانا شانا کھا کے تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جناب یہ جو ہے نا آج ہم روٹی لگوائیں گے تندور سے کیونکہ تھوڑا سا ہمارا آٹا جو ہے نا وہ بتا نہیں کیوں حالانکہ میں نے کل گونڈا ہے رات میں لیکن یہ تھوڑا خمیرہ سا ہو گیا تو اب میں نے سوچا ہے کہ تندور سے ہی روٹی لگواؤں لیتے ہیں کیونکہ وہ تو کھائی جائے گی سوے والی بچے جو ہیں نا ان کو مسئلہ ہوتا ہے جی سوے والی روٹی نہیں ہم نے کھانے خمیری ہے کہ اس لیے لیکن تندور والی وہ کھا لیں گے پیڑے کر کے دے رہے ہیں عبدالحنان کو تندور سے لگوا کر لے آئے گا ٹھیک اب میں نے پڑھنی ہے عبدالحنان کو دیتی ہوں کہ لے کے جائے گا تندور سے لگوا کر لے گا پھر آپ کو دکھاتے ہیں تندور کی روٹی بھی یہاں جا رہے ہیں نا گڑیا کے گھر ابھی کیونکہ بلا رہی ہے وہ ایک تو بارش کا موسم ہے تو اس لیے پیر ذرا اس نے کہا کہ آجو میری طرف کافی دن ہوگی یہ نہیں چکر لگایا تو پھر اس لیے ہم لوگ بھی اس کے طریقے اپنے دوست کے ساتھ کڑا ایک چوشن جائے گا وہی سے جائے گا میں نے کہا اپنا بیگ لے لیں میں تارہ لگا رہی ہوں اور اس کے بعد بارش کا موسم تو بناوا ہے لیکن ابھی تک ہوئی نہیں ہے بس صرف تھوڑے سی جانا کلیاں پڑی ہیں اس لیے تو چلے ہم گریا کے گھر جا رہے ہیں بای بای کا دو یہ بنا عبدالحنان کا دوست ہے تو اس لیے میں نے کہا چلے یہ بھی میری ویڈیو میں آجائے اب یہ ذرا گلی کا مہوزی آپ کو دکھا جاتے ہیں کافی جو ہے نا شہر ہے اور یہ عبدالحنان جو ہے یہ ہمارے دکان ہے گلی کی سودہ سلف اور عبدالحنان اور آگے رستہ بند ہے ہم ہمیں گزرنا پڑے گا یہ دونوں گاڑیاں ایک دوستہ تکرابیں کھڑی ہو گئی ہیں چلے اب ہم جا رہے ہیں یہ ہے تقریباً اس کی گلی میں اور ابھی ہمیں گزرنا پڑے گے ہمیں گزرنا پڑے گے سب ہی اوپر چڑھیں گے چلیں گے اور پھر جا کر ملتے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے باہر 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 کہہ رہی ہے آجائے آجائے آگئے ہیں اچھا جی ہم ہوریا کے گھر پہنچ گئے ہیں ہوریا مانور بھی آ چکی ہیں اور عبداللہ یہاں پیٹا ہے کیونکہ اس کی امیر رینا وہ کچھ کہہ رہی ہے اور اور ان کی شرٹ سنکر آئی ہے تمیز ان کی دردردن سے سنکر آئی ہے دیکھ تو جھنڈی بنانا ہے کہ اس کو کون سی عادتی ہے دیکھو جھنڈیاں بنا کر دیکھو دیکھو جھنڈیاں بنا کر دیکھو جھنڈا والا موسم ہے میں نے جھنڈی نہیں بنانا نہیں میں نے سیمپل سٹی آئی ہے ہمارا سیمپل گھرٹ علامہ اقبال یہ رامے کرنے کو کس کے پاس لگے باری پر ایک مور اور اتنا چوڑا مور کر لے آئی ہے علامہ اقبال دکھا دیں اپنی شرٹ زرہ نہیں میں چودہ اگس چودہ اگس کی شرٹ انہوں نے سلوال ہی ہے پر علامہ اقبال اچھے اچھا جی آپ کمیز کے تو جو ہے نا مسئلہ میں نے کہا کس کو فتم کرتے ہیں تو جنا اصل کام جو تھا ہمارا ان کے گھرانے کا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے بنانے تھے جنا آپ گول کپے چونکہ موسم بار بہت اچھا ہو رہا تھا تو پھر گوڑیا نے کہا کہ ہم گول کپے بنانے لگے ہیں تو چلو آج ہو سارے ملکر ہم لوگ گول کپے بنا لیں گے اور انجوائی بھی بچے سارے کر لیں گے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو جنا گول کپوں کے لیے ہم نے ایک کپ سوجی لے لی تھی اور اس کے اندر دو چمچ ہم نے میدے کے ڈالے تھے ٹیبل سپون اور ایک چھٹکی نمک کی ڈالی تھی اور ایک ہی چھٹکی ہم نے اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالا تھا اور جناب اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا اور مکس کر کے پھر آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے جو ہے نا گون گونہ پانی جو ہوتا نا اس سے آپ نے اس کو گونڈا میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارے بیٹر میں پھس جائے گا تو تم ہاتھ سے گونڈ لو تو زیادہ بہتر ہے تو اس نے کہ آچھا چلیں اس نے بیٹر رکھ کے ہاتھ سے گونڈا اس کو آپ نے اچھے سے آٹے کی طرح سے گونڈ لینا اور گونڈنے کے بعد پھر آپ نے اس کو گیلے کپڑے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو رکھ دینا ریسٹ کے لیے تو تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو آپ نے ریسٹ دینا تو جناب یہ گونڈ جب تک یہ گونڈ رہی ہے آپ لوگ ایسا کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس کے جو میرے لوگ نئے لوگ ہیں میرے چینل پر وہ بھی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگ کی سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور روز بر روز آپ لوگ جو ہے وہ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ لیکن آگے بھی کریں بہت شکریہ ہوگا آپ کا تو جناب یہ اس نے گون لیا ہے تو جب تک ہم اس کو ریسٹ دیں گے تب تک ہم باقی سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ ریڈی کر لیں گے یعنی کہ جو اس کا مٹیریل ہے ہوگا گول کپوں میں بھرنے والا وہ بھی بنا لیں گے پانی بھی بنا لیں گے تو وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے لئے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر لیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ایزیلی جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو جناب یہ ہم نے آٹا گون لیا ہے اور اس کے اوپر ہم آپ گیرہ کپڑا دے کر اس کو ہم دے دیں گے ریسٹ تاکہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو کیونکہ جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے گول گپ پہ بہت ساتھ اچھے بنیں گے اور اس کو اچھا جی ہم نے جو ہے نا اس کو ریسٹ دے دیا آٹے کو سوجی کے آٹے کو جلدی گل بھی جاتے ہیں جناب یہ ریسٹ پر نے چنے بھی بوائل کر لیا ہم نے اور ان چنوں کے اندر جو ہے نا ہم وہ اب جو ہمیں پیاز اور مرچے ہمیں چوب کرنی ہے اس کے اندر ڈالنے کے لئے جو ہم آلو اور چنے مکس کر کے بنائیں گے تو یہ جناب آلو پیاز اور مرچے جو ہے وہ ہم چوب کرنے لگے یہ چوب کر کے تو یہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور میٹھی اور کھٹی چٹنی جیسے آلو گول کپوں والوں کے پاس ہوتی ہے اور دہی بھی ہم نے منگوا کے تو دہی کی بھی ہم نے ایک چٹنی بنا لی تھی تاکہ جو ہے نا وہ پورے ہم نے بلکل بزار والا تچ دیا اپنے گول کپوں کو تو یہ کٹوری میں نے آپ کو دکھائی ہے چنوں کی بھی کٹوری یہ ہم نے وائل کیا اور ایک ہی کٹوری آلو بھی ہم نے وائل کیا اور ہمارا یہ بھی تقریبا جو ہے نا وہ اب ہو چکا ہے اس کو ریسٹ اب ہم اس کو بیلیں گے تو میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں کہ جو ہے نا اس کو ایسا ذرا ہونا چاہیے یہ جب ریسٹ ہوگا تھوڑا سا نرم ہو جائے اور صحیح ہو جائے گا تو جناب یہ بھی ہمارا ریڈی ہے تو آگے چلتے ہیں اچھا جی اب ہم نے املی اور آلو بخارے کی دو دو چمچ ڈال کر تو ہم نے یہ چٹنی بنا لی ہے میٹھی چٹنی ٹھیک ہے وہ الگ الگ بھی ہے اور یہ بھی بنا لیا اور ادھر دوسری سائٹ پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے چاٹ مسالہ اور نمک ڈال دیا اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر دو چمچ املی کی چٹنی خٹی والی تاکہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ ڈیوال پہ جائے تو جناب یہ ہم ڈال کر اس کو میس کر لیں گے ابھی آلو ہمارے تھوڑے سے بوائل ہونے میں تھوڑی سی فرق ہے تو جب تک ہم اس کو میس کر لیتے ہیں جب آلو بوائل ہوں گے اس میں ڈال کر اس کو میس کر لیں گے یہاں پہ ہم نے دہی لے لیا دہی کے اندر بھی ہم نے دو چمچ آئسنگ چوکر ڈالی ہے اور دو چمچ جو کھانے کے ہے نا ٹیبل سپون ہم دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے میس کریں گے تاکہ یہ بھی تھوڑا تھک ہو جائے اور اس کو بھی سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اس سے یہ ہے کہ پانی ڈالیں گے تو یہ پھر پانی چھوڑے گا دودھ ڈالیں گے تو یہ صحیح رہے گا بڑوں میں بھی اگر آپ ڈالیں تو دودھ ہی ڈالیں تاکہ آپ کا دہی پانی نہ چھوڑے ادھر ہمارا جناب یہ سیٹ ہو گیا ادھر ہم نے خشکہ پھیلالی ہے اور اس کو ایک دفعہ گون لیں گے ہم سوجی کو سوجی کے گول کپے بنتے ہیں بہت اچھے پرکرے اور اس طرح سے اس لیے سوجی کے ہی بنانے چاہیے تو جناب اس کو ہم نے جو ہے نا گون کے تو اب اس پر رکھے ہم اس کو بیلیں گے اور جتنا باریک آپ اس کو بیل سکتے نا آپ نے اس کو بیلنا ہے تو جناب ہم نے بھی اس کو بہت باریک کیا تھا یہ پھر بہت بڑا ہو گیا تھا پھر ہم نے اسے دو حصوں میں کر لیا تھا جناب یہاں پر ہم نے اس کو جو ہے نا اس طرح بیلتے جا رہے تھے اور یہ بہت بڑی سی روٹی بن گئی تھی پورے کاؤنٹر پہ اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی شیپس جو ہے نا وہ کٹ لی تھی باریک باریک سی اور اس کے بعد شیپس کٹ کے ہم رکھتے جا رہے تھے آئل بھی ہمیں بہت تیز جانے کہ اس کے لیے گرم چاہیے اچھا جی میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کو باریک باریک ہم نے پھر شیپس میں کٹ لیا تھا اس کو ہم نے بہت بڑی ساری روٹی بنا کر تو اس کی ہم نے شیپس بنا لی دی اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے بکیا آپ کا حصہ ہوگا اٹھا کے آپ نے اس آٹے کو اپنے گھیلے ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ سے اس کا پیڑا بنانا ہے تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو ادھر ہم نے آئل بک دیا تھا تیز گرم ہونے کے لیے تیز گرم آئل میں پھر ہم نے چیک کیا جی جناب ہو گیا کہ نہیں تو آپ نے اس طرح سے دبا دبا کے اس کے گول گپے سے گیا ہے وہ بنا لینا ہے پھر ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے کیا جسے ہم نے سپلیٹس میں سرب کر دیا تھا اور اس کا جو پانی ہے میں نے اب آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیسے بنے گا تو جناب آپ نے لے لینا ہے پھودنا اور تھوڑا ایک پھودنے کی گڑی لے لیں دھنیا تھوڑا سا لے لیں ایک دو لسن کے جوہ لے لیں ایک چھوڑا سا ادھرک اس کے علاوہ نمک ڈالیں کالا نمک ڈالیں اور زیرا پاودر ڈال کے تو آپ نے اس کو جو ہے نا کر لینا ہے گرائنڈ گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کے اندر اور پانی آئٹ کر لینا ہے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر اور پانی آئٹ کر کے آپ اس کو سٹین کر لیں ٹھیک ہے چھان لیں تاکہ جو پودنے کے پتے شرطے ہیں وہ آپ کے مو میں نہیں آئیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا پانی بنا تھا بہت ہی اچھا تھا تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی اس میں آئٹ کیجے گا تو جناب یہ ہمارا پانی بھی ریڈی ہو گیا تھا اور اس کے بعد کیونکہ پودنے کے وجہ سے بہت حازم تھا اس کا کوئی سائی ڈی پرٹ نہیں تھا اور ساتھ میں اس میں تھوڑی سی ہم نے جو ہے نا املی کی چٹنی ڈال دی تھی تو اس سے اور زیادہ ٹیسٹ جو ہے نا بہت ہی زبردست بن گیا تھا تو جناب میں آپ کو بتا رہی ہوں تو مجھے دوبارہ سے جو ہے نا ٹیسٹ آ رہا ہے موہ میں پانی آرہا تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ بھی پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پرس کریں آج آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں گول کپے گھر میں کیسے بنائیں گے آسان طریقے کے ساتھ آپ کو آسان سی ریسپیز بھی بتا دیئے اور آسان ہی طریقہ بتایا تو جناب یہ پانی بھی ریڈی ہو گیا بہت ہی مزے کا لذیذ پانی تھا خالی بھی ہم نے اچھا جی گول کپے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ہر چیز ہماری ریڈی ہو گئے ہیں ہم ٹیبل پر آ چکے ہیں اور اب جو ہے نا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہی سب کو بنا کر دیں گی تو جناب میں نے کہا چلیں سب چیزیں ایک دفعہ دکھا دیں اور پھر ہم بنا لیتے ہیں تو جناب میں نے سب سے پہلے چنے ڈالے پھر چٹنی ڈالی املی والی اور اس کے بعد دہی والی چٹنی ڈالی اور یہ بہت ہی شاندار بہت ہی مزے دار تھے کہ مزہ آ گیا بچوں کے بھی ریویو لیے اس کا کرسپ آپ چیک کریں کتنا زبردست ہے بچوں کا شورتہ اس لئے میں نے اپنا وائس آور کر لیا تو جناب ایسا تو بہت ہی زیادہ چسکے لے کے کھارا تھا بس پانی کے ساتھ ڈپ کر کے کھارا تھا اور سب بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور بچے ویٹ کرے تھے کہ خالہ جلدی جلدی بنائیں اور پھر ہم لوگ مزے سے کھائیں تو ایسا نے سب سے زیادہ ایسا کو تو پروائی نہیں دی کہ کون کیا کر رہا ہے تو بچوں کی ریویو سنتے ہیں تو جناب ایسا صاحب نے کہا کہ مجھے تو پانی دے دیں الگ سے میں پی لوں گا علاکہ میں نے منع کیا میں نے کہا نہ پیو یہ نہ تمہارا گلہ خراب ہو جائے لیکن اس نے کہا جی نہیں میں نے تو جہنا وہ پینا ہے بہت عالی اور بہت ہی شاندار انہوں نے جہنا گوئی جبکہ بنائے کچھ گئے نا اس کے اندر میں نے یہ پانی میں ڈال کر ہم نے چاٹ بنا لیا آدوچنے کی اور یہ اتنی زبردست ہے اچھا تو جناب ہم لوگوں نے مزہ کیا بہت زیادہ تو آپ لوگوں کو یہی سے میں آپ سے چاہوں گی اجازت نیکس بیلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ